سولن میں بھی کانگریس نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر پیٹرول پمپ کے باہر روش پدرشن کیا زلا دیکھ شیب کمار کی ادھکشہ میں پردیش سرکار اور کیندر سرکار کے خلاف جم کر نارے واجی کی گئی اس موقع پر شیب کمار نے بھاجپا پر جوانی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا نے سستے راسن اور مہنگائی کو کم کرنے کے سپنے دکھائے یا سپنے دکھا کر بے ستہ سین ہوئی لیکن اب پردیش میں مہنگائی چرم سیما پر پہنچ گئی ہے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے کرونا کال میں جہاں کیندر سرکار دوارہ عام آدمی کو راحت دی جانی تھی بے آئے دن پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھا کر جنتا کو تل تل کر مار رہی ہے جلا دیکھ شیب کمار نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھنے سے سب ہی بستوں کے دام بڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنتا کو بھاجپا دوارہ جھوٹے بائدے کیے گئے ہیں اور اب انہیں مہنگائی کی دلدل میں جورند کیلہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سمیے میں پیٹرول ساٹھ روپے تھا جو اب بڑھ کر سو روپے ہو چکا ہے اس کے لیے پردان منتری نریندر مودی کو زواب دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے آج کے سمیے میں سبھی برگ وحد آتا ہے اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو دیش کی جنتا بھاجپا نتاؤں کو سڑک پر چلنا مشکل کر دیں گے آپ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بھوکت رہے ہوں گے کہ دیش پردیش میں ڈیجل پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں انتراشتی بجار میں کیا ریٹ کچھے تیل کے اور کیا ریٹ میں انتراشتی بجار میں پٹرول ڈیجل بکھ رہا ہے لیکن ہندوستان میں اس سے تین گناہ ریٹ پر یہاں بیچا جا رہا ہے طرح طرح کی ٹیکس پٹرول پہ اور ڈیجل پہ لگا دیئے گے اور پٹرول اور ڈیجل جب بڑھتا ہے جب ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا روپ سے پورے اس میں مہنگائی میں اچھال آ جاتا ہے کیونکہ سب مال بھڑا گھاڑیوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں بسوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور بھی دوسری جنگی بستوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور سرکار دوہزار چودہ میں جب مانی مودی جی نے ستہ کا ہتھیانی تھی تو اس سے ہم کہا کرتے تھے کہ تیس روپ پٹرول چاہیے کہ نہیں چاہیے آج میں مودی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی جی تیس روپ تو چھوڑی ہے لیکن ساٹھ روپ جو کانگرس چھوڑ کے گئی تھی آج وہی پٹرول آپ نے سا روپ پہنچا دیا ہے ڈیجل آپ نے پچانویر پہنچا دیا ہے اس کی جواب دے ہی کون دے گا کیونکہ پترکاروں سے آپ نے ملنا نہیں پریس کو آپ نے جواب دینا نہیں آپ کے منطریوں نے لوگوں کو جواب دینا نہیں سارے جو پورن روپ سے جو ورک ہیں چاہے وہ یوہ ورک ہے چاہے وہ مزدور ورک ہے چاہے وہ ہمارے بیپاری ورک ہے چاہے کسان ورک ہے پورن روپ سے سب کا شوشن اس سرکار دورہ کیا گیا اور آنے والے سمجھ میں اگر اس طرح سے ہی مہنگائی بڑھتی رہی اس طرح سے ڈیزل پٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ ان کا سڑک پہ نکلنا مشکل کر دیں گے ہم پورے پانچ سال سے اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ پردیش میں کس طرح کی مہنگائی بڑھ رہی ہے کس طرح سے ڈیزل پٹرول کے بہت بڑھ رہے ہیں اندر میں کس طرح سے بڑھ رہے ہیں اور یہ باتیں اگنور کر کے یہ باتیں اندیکھی کر کے مانی مودی جی کو جو ہے پردیش کانگرس میں ٹھیک ہے جو نردیش تھے اس کے حساب سے پورے جلا میں آج جو ہے وہ ہیڈکوارٹرز پہ جو ہے پٹرول پمپوں کے نکٹ ہم نے اس طرح کا پرتشن کیا اور لوگوں کو اویر کیا کہ کانگرس آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہ جس طرح سے پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ انکوش لگانے کی سرکار سے ہم نے مانگ کی اسی کارے کم کے تحت جو ہے یہ آج آئیو جن کیا گیا